ہائی برینز میں ہوں کاجل میں ہوں ساگر اور آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں علامہ احمد نقشبندی جی کا بیان ہے کیا اسلام میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے تو چلی ریشنل کرتے ہیں اللہ کی خدرت تو سمجھیں اللہ رب العزت نے جانور اس لیے نہیں بنایا کہ وہ جو ہے لوگوں کے گھروں کے سامنے غلازتیں کرتے پھیرے یا لوگ اس کو موضوع بنا کر آپس میں اختلاف و انتشار اور فتنے مچاتے پھیرے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے نقصان کرے خسارہ کرے جھگڑا کرے فتنہ کرے انتشار کرے اللہ نے اس لیے جانور کو پیدا نہیں کیا جانور کو پیدا کرنے کا مقصد ہے انسان کے لیے سہولت بخشنا انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی غزہ فراہم کرنا بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب کیا واقعی جانور فائدے کے لیے میں بھلا بے شک فائدے کے لیے بعض لوگ اس کا گوشت کھا کر فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا پیشاپ پی کر فائدہ حاصل کرتے ہیں فائدہ تو ہے نا بولو دی ارے گھور کے دیکھ رہے ہیں تم لگا بھائی آپ پیشاپ پی رہے ہیں جانور کا تو فائدہ ہو ہے آپ کی نظر میں فائدہ ہے تب ہی تو آپ اس کا پیشاپ پی رہے ہیں تو اس سے کونسپٹ سمجھ میں آیا اللہ نے جانور کو انسان کی ضرورت کی تکمیل بنا کر پیدا کیا ہے ہم جانور کے لیے نہیں بنے point to be noted انسان جانور کے لیے نہیں بنا جانور جانور انسان کے لیے بنا رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو آپ یہ فین کو use کر رہے ہیں کوئی صاحب بولے مولانا کتے ظالم لوگ ہیں آپ لوگ دو گھنٹے سے بیچارے کو پھرا رہے ہیں پھرا رہے ہیں پھرا رہے ہیں پھرا رہے ہیں رحمان میار آپ کو تھوڑی تھیرنے دوست کو ریسٹ لینے دوست کے بیرنگاں گرم ہو گئے ویرہاں گرم ہو گئے تو اب پیارے بزرگوار دوستو اب ایسی اخل والے کے لیے آپ کچھ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ انہیں منٹل نہیں ریٹائرڈ ہو گیا ہے اب دیوانے وہ فین کی اگر بیرنگ گرم ہو رہی تو بیرنگ کو نکال کے دوسری دالیں گے مگر وہ فین بنا ہے ہماری ضرورت کے لیے بات سمجھ رہے ہیں ایک صاحب بولے روڈ پہ مولانا گاڑی مت چلاو ہم بولے کہی کو گاڑی چلائیں گے تو روڈ دیکھو کتنی اچھی ہے کتنی صاف ہے ڈامبر روڈ ہے تم کلین ہے خراب ہو جائیں گی مولانا آپ گاڑی چلائیں گے تو گاڑی نہیں چلانا مولانا اس کے پر ہم بولے تو منٹلی ریٹائرڈ ہو گیا پاگل روڈ ڈالے گاڑیاں چلانے کے واسطے روڈ کا کانسپٹ سمجھئے آپ روڈ اس لیے نہیں دالا جاتا کہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں روڈ اس لیے نہیں دالا جاتا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنے دل کو سکون پہنچائیں بلکہ اس لیے دالا جاتا ہے آنے جانے والوں کو سہولت فرام ہو روڈ کا کانسپٹی لوگوں کی سہولت ہے اسی طرح اللہ نے جانور جو پیدا کیا ہے جو حلال جانور ہے وہ صرف اور صرف انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان کی ضرورت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میری لفظ پر آپ غور کیجئے گا مسلمان کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہے جانور انسان کی ضرورت کی تکمیل ہے آج مارکٹ میں آپ لیدر کا کوٹ بیشتے ہیں لیدر کا بیلٹ بیشتے ہیں لیدر کا بوٹ بیشتے ہیں بڑے بڑے کمپنیاں انسان نے کھڑے کیے بڑے بڑے مشنریہ انسان نے بنائے آپ بتاؤ یہ لیدر کہاں کس کو جاتا ہے یہ کونسی کھیت کی مولی کا نام لیدر ہے تو جواب میرا یہ کسی اور کا نام نہیں ہے جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے اشیاؤں سے جو چیز جانور کے چمڑے سے جو چیز بنتی ہے اس کو ہم لیدر آئیٹم کہتے ہیں اور وہ جانور کے چمڑے سے بنائی جاتی ہے تو ذرا خور کرو پتا کیا چلا جانور آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بنایا گیا تب ہی تو آپ اس سے اپنا کوٹ بھی بنا رہے ہیں اپنا بوٹ بھی بنا رہے ہیں اپنا بیلٹ بھی بنا رہے ہیں اپنے دیگر اشیاء بھی بنا رہے ہیں ضرورت کے تو اسی طرح جانور کو آپ ہائیلٹ کریں اللہ اکبر آپ لوگ جانور کاٹ دے رہے جانور کاٹ دے رہے جانور کاٹ دے رہے ایسا آپ اس کو اگر الابریٹ کریں گے اور جانور کاٹنے والے کونسپٹ پہ اگر آپ احتراز کریں گے تو پھر آپ ہمارے خلاف نہیں ہیں انسانیت کے خلاف نہیں ہیں آپ خدای کے خلاف جا رہے ہیں خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس کو سمجھے تو صحیح کس لیے بنائی ہے آپ بولیں گے ہوا ہے ہوا کس لیے بنائی انسان کے لیے ہماری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے ہوا سے سورج کس کے لیے بنایا انسان کے لیے چاند کس کے لیے بنایا انسان کے لیے آسمان کس کے لیے بنایا انسان کے لیے بارش کس کے لیے سجائی انسان کے لیے کھیتی باری کس کے لیے ہوئی انسان کے لیے زمین کس کے لیے ہے انسان کے لیے تالاب دریاں بوڑیاں نالے کس کے لیے ہیں انسان کے لیے یہ درو دیوار کس کے لیے ہے انسان کے لیے رب کہتا ہے بندے سن جب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تو یہ حلال جانور بھی تیرے لیے ہے تو اس کی قربانی کر تیرا رب تس سے راضی ہو جائے گا اس کی قربانی کرے گا تو تیرا رب تس سے زور سے بولے اور زور سے بول دیں راضی ہو جائے گا اب ایک اور مسئلہ بھی سن لی دیے قربانی تو ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر کئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے جو بکر خساب ہیں یا چکن سنٹر ہے یا جو کوئی اور جو ہے بیل وغیرہ بھی کاٹتے ہیں خسائی ہیں روزانہ تو ہمارا بھائی اپنی دکان میں بکرہ کاٹ رہا ہے مگر ہم اس کو خربانی نہیں بول رہے ہیں یہ دس زلحی جا کو جو کاٹا جاتا ہے گھر میں اس کو ہم خربانی کہہ رہے ہیں حالانکہ روزانہ اپنی دکان میں کاٹنے والا جو خسائی ہمارا بھائی ہے وہی خسائی ہمارے گھر میں آکے دس زلحی جا کو بکرہ کاٹتا ہے کاٹنے والا سیم وہاں کاٹا کاٹ کے بیچ کے پیسے لیا یہاں کاٹا کاٹ کے چھل کے ٹکڑے کر کے پیسے لیا پیسے کا بھی وہاں بھی لین دین وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے آپ پھر ذرا غور کریں ہمیں کوئی بکرہ فری میں بھی نہیں مل رہا ہے دکان میں کاٹتا ہے تو خسائی خرید کے لاتا ہے گھر میں کاٹتے تو ہم خرید کے لارہے ہیں پھر اس کو خربانی نہیں کہتے ہیں اس کو خربانی کہتے ہیں بات کیا ہے تو یاد رکھ لو مسلمان بھائیو نہ بکروں کی کٹوائی کا نام خربانی ہے نہ اس کے خون کے بہانے کا نام خربانی ہے نہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کا نام خربانی ہے نہ اس کے تین تکڑوں کو اس کے تین حصے بنا کر لوگوں میں خاندانوں میں غریبوں میں تخصیم کرنے کا نام بھی خربانی نہیں ہے خربانی کس کو کہتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے سنو سنو میرے بندوں خربانی نام نہ خون کے بہانے کا ہے نہ گوشت کے تخصیم کرنے کا ہے نہ اس کو پکا کے کھانے کا نام خربانی ہے بلکہ خربانی نام اس کا ہے دکان ڈار اپنی دکان میں کارتا ہے تو کارتے وقت نیت ہوتی ہے میں اس گوشت کو بیچوں گا بیچ کر پیسے کماؤں گا کمانے کی نیت ہے اس لیے وہ خربانی نہیں ہے مگر دس زل ہجا بقر رید کے دن جب مسلمان جانور کو لٹاتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جب چھوڑی چلانا چاہتا ہے تو رب پوچھتا ہے بندے بتا تیری نیت کیا ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ تیری رضا کے لیے کارت رہا ہوں تیری خوشی کے لیے خربانی کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے زباہ کر رہا ہوں تو رب فرماتا ہے اس نیت کا نام خربانی ہے اس نیت کا نام خربانی ہے کارتا تو وہاں بھی جا رہا ہے کارتا یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بیچنے کی نیت سے کارتا جا رہا ہے پیسے کمانے کی نیت سے کارتا جا رہا ہے اور یہاں کمانا بیچنا کھانا باٹنا حصے کرنا مقصد نائی مولا کریم کی رضا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی مقصد ہے اس لیے اس نیت کی وجہ سے اس زباہ کو خربانی کا نام دیا گیا ہے کس میں انفرمیٹیو دیتا ہے اس میں بیچ میں ایک بات کہی گئی تھی ہندو کے بارے میں شاید سے کیونکہ یہ جو گوموتر کے بارے میں تھا ان کا کہ وہ پیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کھاتے ہیں جو دیسی گائے ہوتے ہیں جو گاورن گائے کہتے ہیں اس کا جو گوموتر ہوتا ہے وہ پیتے ہیں اور کئی لوگ بالوں میں بھی لگاتے ہیں اور بہت ساری ایسی ایر ویدی کچھ بہت ساری ایسی فائدے ہیں جو لوگوں کو کام آتے ہیں تو اس لیے وہ کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ گوشت بھی انسان کے شریر کو بہت کام آتا ہے کبھی کبھی اگر کرونا کے لگ جنہیں کرونا ہوا ہے بہت سارے ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ گوشت کھاؤ بکرے کا بکرے کا پر انڈیا میں تو میرے خال سے بین ہے کیونکہ گائے ہندیوں کی ماتا ہوتے ہیں کیونکہ گائے کا نہیں لیکن بکرے کا جو ہمارے مہاراتھی میں اسے بوکڑ کہتے ہیں تو مطلب آپ کے لئے الگ ہوگا بکریے کہتے ہیں لیکن سرپ جنڈر الگی سے لئے تو ہاں لیکن ہوتا ہے اسے بھی اور ہم بھی زبا کرتے ہیں ہاں کیونکہ ہم کھاتے ہیں میرے مائکے میں بھی کیا جاتا ہے کوئی بکرا کھرید کر وہ زبا کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے آپ پہ پیر صاحبے سید بابا تو ان کو دیا جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے یہ ہندووں میں بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں بھی گوشت کھاتے ہیں اور مطلب بھارت میں تو نہیں لیکن اگر آپ بھارت کے اللہ اور دوسری دیش دیکھیں گے تو وہاں پر بھی بہت سارے چکن یا کچھ بھی کھاتے ہیں چکن اور مٹن کا کچھ نہیں ہے صرف گائی کا ہے اور گائی کو تو میرے خیل سے بھی نہیں کھاتا جانا چاہیے کیونکہ وہ سب کو مطلب بہت سارے بہت سارے بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اپنے اپنے یہ ہوتے ہیں اپنے اپنے شردہ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں اس سے پوچھتے ہیں لیکن وہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے اور وہ بہت سے فائدے دیتی ہے بچوں کو دودھ اس کا کیونکہ ایک سال کا اگر بچہ ہو جائے تو اسے گائی کا ہی دودھ مطلب پچھتا ہے تو اسی لئے اگر وہ اتنا سب کو ہمارے لئے دیتی ہے تو اسے کاٹنا کیوں اور بکرے کا تو بہت بہت کامن ہے بکری کا دودھ بکری کا دودھ لیکن جو بکرا ہوتا ہے اس کا تو کوئی کچھ فائدہ ہوتا نہیں لیکن اس کا گوشت بہت مہنگا بھی ہے اور بہت زیادہ مہنگا ہے اگر کوئی لینے بھی جائے تو مہینے میں شاہد ایک بار بھی نہیں خریدتا ہے مطلب عام انسان تو بہت زیادہ مہنگا ہے مریہ پہ 700 روپے گلو ہے 800 ہے 700, 700, 800 مطلب بہت مہنگا ہے مطلب دینوں کے حساب سے جیسے تھنڈیوں میں مہنگا ہو جاتا ہے اور انہوں نے ایک بات کہی قربانی کی کہ قربانی کسے کہتے ہیں اگر آپ نیت کر کے مطلب اے نیت کریں کہ میں اسے بیچ کر پیسے کماؤں گا تو قربانی نہیں کہلائی جاتی اور اگر آپ جب عید ہوتی ہے بکرا عید اگر آپ کاٹتے ہیں کہ میں اللہ آپ کی رضا کے لئے کاٹ رہا ہوں تو اسے قربانی کہیں جاتی ہے اگر ہمارے دینے کی نیت ہو تو قربانی کہیں جاتی ہے اور اگر کچھ لینے کی اسے بیچ کر تو وہ قربانی نہیں کہیں جاتی تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور سب کو کو آسان لائک ویج میں سمجھ میں بھی آئی دی تو ویڈیو سچ میں بہت ایم فارمیٹی ہو تھا تو چلیں اگر ویڈیو ملیں موسیقی موسیقی موسیقی